جود اور حاضر ولی خدا ہے اس کو میرا سلام ہے خاص اور اس کی ذات کی طریق وہ اپنی قبر میں آرام سے لیٹا ہے لیکن اس کے دل میں اس بات کی قصد ہے کہ اس کی دادی جس کے سر پر سائیبان رہی ہے میں کوئی حدیث سنانے والا ہوں اور ناجی کوشفات زیادہ کرنے والا ہوں فقط جو جملے تھے تو یہ بھی قرآن کا حضر ہے اور حسر آئے سورہ قیب میں ایکیس نمبر آئے جس میں جو صاحبان ایمان لے آئے تھے اور پھر وہ خور پوٹیشت میں دارے قید میں چلے گئے اور پھر ان کے پاس لوگ پہنچے تو دیکھا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں ظاہر میں سانس نہیں آتی تو قرآن نے اسے نقل دیا ان کو کچھ دن پاس زندہ بھی دیا تاکہ لوگوں کے درمیان ایک یقین پیدا ہو کی آخرت آنے والی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے میں اس کے بعد پھر ان کو سلا دیا اور وہ تاہبک میں پروردگاہ سوتے رہیں گے اور وہاں کے لوگ جو ان کے فرید پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وقع لوگوں سب نے یہ مل کے کہا کہ یہاں پہ امارت بنانی چاہیے اور اللہ ہم سے دہتر جانتا ہے ان کے حالات کو اور کچھ لوگوں نے تو بہت ہی شکل و مد کے ساتھ تھا کہ اس کو ہمارے لیے اپنے لیے جگہ سچتے کی پرار دینا چاہیے تو قرآن یہ فضلہ ہو گیا کہ کسی بھی وحی خدا کے مذار کو تعمیر کرنا اپنے قرآن بھی ہے اور وہاں پر مسجد پرار دینا یہ فرما میں قرآن متعال ہے سنیتِ غائیہ اور دوسری بات یہ کہنی ہے جو مسلسل اسی کے ساتھ ہے کہ آپ اندازہ کریں جب دلی خدا دنیا سے چلا جائے اور ایمان کے اس مقام پر ہو تو اس کے عبر تعمیر کر کے بنیاد امارت کی رکھنا جو ہے حکم قرآن ہے شمار اللہ آپ سوچئے کہ جو سید اپن نسائر عالمین ہے اللہ حمد سید اے شراب علی جنہ ہے جو خریفت المسلمین ہے جو امیر المومین کا پیکھا ہے جو رسول کا فرسند ہے کیا لیٹا ہے کیا اس کے امارت کا بنانا کچھ میں قرآن کے مطالب نہیں ہے بے شک ہے اور اگر ہے تو گیرانہ اور حکم قرآن کے خلاف ہیں بے شک ہے ہمارے درمیان قرآن خیصلہ کر رہے ہیں اور اسی کے اطاعت کرتے ہوئے آجاتو دیکھ کر رہے ہیں یہ سان میں بھی اسی کے مطالب بنا ہوا ہے اللہ جہاں جہاں ہی ہیں حالی ایک وردی خلاف کو وسیلہ قرآن دیتے ہیں ہم ان سے اطلاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اس بیغام کے پہنچانے کا وسیلہ قرآن دیتے ہیں اللہ 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 کے فروق پڑھ جائیں آمین یہ ظلم جو آل محمد کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ظلم کے انتہا ہے آیات میں ظلم ممات میں ظلم یہ ظلم جو ہے اس کی انتہا نہیں آئے براغر لٹ گیا ہے ان کا اور ان کا جو دربا جہاں لیتی ہیں اللہ وہ زمین کا صندوق جائے بے شک بے شک وہاں پر جو ہے یہ بہترامی وہ صندوق جس میں موسیٰ اور حارم کی اولاد کا کھوڑا سا بچا ہوا سامان رکھا تھا تحمل ہوا ملائکہ تو اس کو ملائکہ ارکائے ہوئے تھے دو سو اور کامس نمبر سورہ بطرہ یہ بھی قرآن کا فضلہ ہے کہاں سوچئے زمین کے صندوق میں نبی نے فرمایا ایک خود مکور روحی بننا جنبر خاتمہ میری روح ہے روحی نبی جنبر اس پر یہ ظلم نبی پر ظلم ہے نبی پر ظلم خدا کے نعراض ہونے اور قضب ہونے کا فائز ہے اسی لئے فرمایا جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے دی اس نے خدا کو دی اس کا فیصلہ خدا کے بات کو ہے مرد جیسا کی سجادہ نشین صاحب نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی ڈیوٹی ہے پھر ہم وقت اُس پرندے کے لئے ایک مندار میں ایک قطعہ آپ لکھے جائیں رحمتون صدائعہ پر بلند کرنے میں ان ظالمین کے خلاف جنہوں نے آل محمد کی قبروں کے ساتھ اصحاب رسول کی قبروں کے ساتھ یہ تحترانے کی ہے ہم صدائعہ کے احترانے کے خلاف ظالم اور ظلم کے خلاف بلند کرنا یہ پران کا حکم ہے اس کے تحت مگر مقصد یہ ہے پیغام یہ ہے کہ ہم تمام کائنات کے ہر قوم و مذہب و ملت کے افراد کے ساتھ اس بیغام کو پہنچا رہے ہیں بلکہ اپنی حکومت سے بھی یہ بلانش کر رہے ہیں کہ ان تک یہ بیغام پہنچایا جائے کہ رسول کے حرانے کے افراد اور رسول کے اصحاب و ازواج کی جو قبر ہیں انہیں دل سے دوبارہ تعمیر کروایا جائے ہیں اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملائکہ تشیغ لاتے ہیں اور صوایات صادقہ میں ہیں قبر حسین کے چاہت کا چالیس ہلار ملائکہ قواف کر رہے ہیں تو جب قبر حسین کے قواف کر رہے ہیں تو قبر ممالل حسین پر جو نہ ہوں تو ملائکہ کا دشمن ہے اگر ان کو عدیت پرچائے تو لہل ہم کسی کی دشمنی سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہیں ہماری غرض بھی ہے کہ وہ مطان جو ارادیا گیا اور محرم کر دیا گیا اس کو اپنی ان قدر محدد اور محبت کا ہم برکور طریقے سے بظہار کرتے ہیں اس باتی بلارش ہے اور اس باتی برکور طریقے سے تعیم ہے اسے تعمیل کروایا جائے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ملیون ہیں ہم سب ملک کر کے محبتان اور موازیانِ آلِ محمد ہیں جو کی تعمیل کر کے جوارہ پکائیں گے اور رسول کے سامنے سرکھ رکھائیں گے میں پھر ایک بار اس طرح میں لیٹے ہوئے اس بنی خدا کو سلام کرتا ہوں اور ان سے یلتجاہ کی جس تمام کر خواہشات کی وصیلہ آپ قرار پھائیں تاکہ انتظامین کے پھر نرم ہوں ملک کردابانا الحمد للہ رب العالمین وصول اللہ وعلا محمد اللہ رب العالمین ملک کردابانا